بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن اکرام ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا مجالس کو بند کر کے اس کا جو پیسہ ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ سارا سلاب زدگان کو دے دیا جائے اور مجالس کو روک دیا جائے یہ بھی سوال ہو رہا ہے نا تو اس کا بڑا سیدھا سا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ ایسا قطعن نہیں ہو سکتا اس کا سیدھا سیدھا سا آسان جواب یہ ہے کہ مجالس کو اور بہترین انداز سے کرایا جائے گا اس مشن کو اور آلہ انداز سے کرایا جائے گا پھر اس کا جواب یہ بھی نہیں ہے کہ متاثرین کی مدد نہیں کرنی کہ متاثرین کی مدد جو ہے اس کو روک دیا جائے تو بھی مشن امام حسین علیہ السلام نامکمل ہے اگر سلاب زدگان کی مدد بھی نہ کی جائے تو اس کو پھر کیا کیا جائے کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں مشن حسین علیہ السلام یہ بھی ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے اردگرد ہمارے ہموطن ہمارے بائی پریشانی میں مبتلا ہوں اور ہم صرف مجالس کا حتمام کریں تو پھر بھی ہم اپنے مقصد میں پورے نہیں ہیں مقصد ان دونوں کاموں کو کرنے سے ہوگا اس کا ایک آسان سا حال یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ہم اس کو منیج کر لیں اس سارے معاملے کو سلاب متاثرین کو اور ان مجالس کو بہترین انداز میں منیج کریں کہ جو خرچہ ہم کرتے ہیں ہم پہلے انتظام کرتے تھے دس بڑے ذاکر بلاتے تھے بڑی نیاز دیتے تھے ہم اس کی جگہ پہ اس کو پانچ جو ہیں وہ ذاکر خطباء علماء ذاکرین پانچ بلالے پا یہاں دس ہی ایسے بلالیں کہ جن سے نیاز کی کافی مقدار خرچے کی کافی مقدار کم ہو جائے اس طرح سے ذکر حسین بھی ہو جائے گا اور وہ جو نیاز ہے وہ جو خرچہ ہے وہ جو پیسے ہیں ہم ان سلاب متاثرین کو دیں یہ ذکر بھی ہو گیا ذکر حسین علیہ السلام بھی ہو گیا کیونکہ ذکر حسین ناموں کا موتاج نہیں ہے خدا رہا یہ ذکر حسین یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑا ذاکر پڑے گا اتنے پیسے لینے والا پڑے گا تو پھر یہ ذکر حسین ہو گا اللہ تعالی ہمارے متاثرین سلام متاثرین ہے اللہ تعالی ہم کی مدد فرمائے اور ان کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے اور ہم سب کو حصے احساس عطا فرمائے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں ہم مل جل کے ان کی اس پریشانی میں مدد کر سکیں اللہ تعالی ہمیں تمام پاکستانیوں کو تمام مسلمانوں کو تمام دنیا موسیقی